اسلام علیکم آگے ہم چاول بنا رہے ہیں لیکن بہت ہی آسان اور منفرد انداز میں اور اتنے آسان طریقے سے بہت کم مسالوں کے ساتھ ہم اتنے بڑی چاول بنائیں گے کہ اس کے سامنے آپ کو بریانی اور پلاو کا ذائقہ بھول جائے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ بھی آپ نے جانا ہے میرے ساتھ اور پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا پانچ سو گرام چاول انہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا دس سبز مرچیں لینے انہیں ہم چوب کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے پین رکھے چولے پہ اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے مکھن یہ دھیان لے کہ یہ والے چاول ہم نے بنانے مکھن میں ہی ہے کیونکہ مکھن ہی اس کو اچھا ذائقہ دے گا اور اس میں ایک تیس پون میں نے زیرہ ڈالے زیرے کو ہلکا سا بھونیں گے تو پھر ہم ڈال دیں گے جو مرچیں چوب کر کے رکھی ہوئی ہیں مرچوں کو بھی ہم نے ہلکا سا بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بس ایک منٹ تک بھونیں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی یہ میں نے ناب کے دیکھئے چاول دو گلاس تھے اور چاولوں کا ڈیر گنا ہم پانی ڈالیں گے یعنی تین گلاس اب اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لیمن جوس اور ایک تیس پون نمک اچھی طرح جب پانی میں اوبال آ جائے تو پھر چاول ڈالیں جس پانی میں چاول بھوکے رکھے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی پانی اندر نہ آنے لیں کیونکہ ہم نے چاولوں کے حساب سے پانی ناب کے پورا ڈالا ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو کور کر دیں اوپر سے چاول ہمیشہ کور کر کے اوبال آنے لیں کیونکہ اس سے چاول پھولتے ہیں ایک دم اور سارے چاول برابر پھولتے اور پکتے ہیں ایک دو بار بس چمچ ہلانے چاولوں میں بہت زیادہ چمچ نہیں چلاتے کیونکہ اس سے بھی چاول ٹوٹ جاتے ہیں جب اس طرح تھوڑا سا پانی رہ جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے سبس دھنیا اور پھر دوبارہ اس کو کریں گے ہم اوپر سے کور اور لو فلیم پہ پندرہ منٹ تک پکنے لیں گے اس طرح کسی بھی چیز کے ساتھ جو ڈککر میں یہ کھول ہوتا ہے اس کو آپ بند کر لیں میں نے یہ مرچ کے ساتھ بند کی ہے پندرہ منٹ کے بعد میں نے کھول ہے تو دیکھیں آپ کہ کتنے خوشبودار مزیدار اور ایک ایک دانہ کھلے ہوئے چاول ہمارے پکے ہیں بہت ہی مزیدار اور سادہ سی ریسپ بھی ہے یہ آپ نے یہ ضرور ٹرائک کرنا ہے اور پھر مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینے کہ آپ کو یہ چاول کیسے لگی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کسی بھی رائطے کے ساتھ یا ڈال جس کے ساتھ آپ کھانا چاہیں ویسے یہ اتنے سپائسی اور اتنے مزیدار ہیں کہ کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہو تو پھر بھی یہ چاول بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ الگ ہمارے چاول تیار ہوئے ہیں پانی کا بھی دھیان رکھیں کہ ہمیشہ ڈیر گنا چاولوں کا پانی ڈالیں بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں اور دم بھی مناسب ٹائم دیں تو پھر چاول ہمارے اسی طرح کے اچھے پپے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دور پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ